کیا آپ جانتے ہیں کہ ارد کا سرکم فرنکس اور زمین کی پرمیش کس شخصی وہ جگہ ہے جہاں پر منگولوں نے بھی عملہ کیا اور اس کو فتح کیا اور اس کے بعد مگر اسلام علیکم دوستو کیسے امید اخریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلورر صدف آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں نندنا کو جو کہ نندنا فورڈ پاکستان کے ذلے جیلم اور تاثیل پرنٹ آدم خان میں آپ کو لے چلتے ہیں اوپر نندنا قلعے کے اوپر اور اس کی ہسٹری آپ سے شیئر کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ارد کا سرکم فرنکس اور زمین کی پرمیش کس شخص نے اجات کی اور کہاں اجات کی تھی سال ٹرینج جیلم کے جسے میں موجود ہوں میرے اردگرد باڑی باڑ رہے ہیں پاکستان کی اس ہیڈن جیمز کے بارے میں کسی کسی کو پتا ہے جبکہ اس قلعے کی کہانی بہت ہی رچ اور بہت زیادہ پرانی ہے جبکہ اس قلعے کو بنایا گیا تھا آٹھویں صدی میں ہندو چھائی کے دور میں دعا کے اس رستے کی نگرانی کی جائے جو کہ انڈیا کو اگوانس خان اور سنٹرل ایشیا سے ملاتا ہے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نمنا پار کی وہ رستہ ہے جو کہ ایڈنجانڈر ڈا گریٹ نے ایک مشہود بادشاہ راجہ پورس کے خلاف جنگ کے لئے استعمال کیا تھا آٹھویں صدی میں اس حلاقے کو اسپورٹ کو محمود غزمی نے فتح کیا اور اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ قانی یہاں پر شروع ہوتی ہے قدیم زمانے کے بہت ہی مشہود پرشن سائنٹسٹ جن کا نام ابو ریحان البرونی ہے اور یہ جگہ ان کو بہت پسند آئی اور وہ یہاں روپ گئے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر البرونی نے ارتسرکم فرنکس معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا یعنی کہ زمین کا کتر معلوم کرنے کا طریقہ اور پھر وہ طریقہ یہاں پر کامیاب ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر منگولوں نے بھی عملہ کیا اور اس کو فتح کیا اور اس کے بعد مغل ایمپریر یہاں آگئے اور اس ویلی کا ذکر ہمیں مغل ایمپریر جلال الدین اکبر اور جانگیر کے سفرناموں میں بھی ملتا ہے جو کہ یہاں پر شکار کرنے آتے تھے ہمیں یہاں پر کتنے لوگ یہاں آئے اور گئے اور وہ سب اسی طریقے سے یہاں پر رہتے تھے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے لیکن آج یہاں صدیوں بار ان عمارتوں کے نشانات رہ گئیں اور ان رویند کے ساتھ وہ سب کانیاں جڑی ہیں جس وجہ سے اس پتر کے مجسمے کو نمنا فوق کا آجاتا ہے موسیقی